السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پلاو بلانی کی ریسپی سب سے پہلے تو آپ نے تیل گرم کر لینا ہے اور اس میں آپ نے گرم مسالہ اور پیاس ایڈ کر لینا ہے پیاس کے سنیری ہونے تک اس کو پکاتے رہنا ہے ساتھ ساتھ آپ اس میں چمت یا چمت چلاتے جائیں اور جب پیاس براؤن ہونے شروع ہو جائیں تو آپ نے اس میں لسن ادرک اور میرچ کا پیسٹ ڈال لینا ہے اور اس کو مکس کر لیں اور تھوڑے دن اس کو بھون لیں اور جیسے یہ لسن اور ادرک براؤن ہونے شروع ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں ٹماتر ایڈ کر لینا ہے ٹماتر ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑے دیر بھونے اور پھر اس کے بعد آپ نے جو بھی اس میں مسالے ایڈ کرنے ہیں اس میں ایڈ کر لیں میں نے اس میں برینی مسالہ پلاو برینی مسالہ مکس مسالہ ہے اور نمک اس میں ایڈ کر لیا ہے اگر آپ اس میں آلو ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو تین عدد آلو کٹ لیں اور اس میں ایڈ کر لیں یہ گوش جو تھا یہ میں نے اس کو پہلے بوائل کر لیا تھا بوائل کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو پیاس کے اوپر ڈال کے بھون بھی سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ مفید رہے گا کہ آپ اس کو پہلے بوائل کر لیں اس کو اچھی طرح آپ اس میں مکس کر لیں اور تھوڑی دیر پکنے کے لیے رکھ دیں وقفے وقفے سے اس میں چمچ چلاتے رہیں اور اپنے اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ جو سالہ نہیں یہ نیچے نہ لگے اور جیسی دیکھلیں آپ کے جو سالہ نے اس نے اپنا تیل چھوڑنا شروع کر دی ہے اس کے بعد آپ کیا کریں جس میں آپ نے گوش بوائل کیا تھا وہ پانی جو پانی اگر آپ کے پاس بچا ہوا ہے تو آپ چاول کے مطابق اگر آپ کے پاس 2 کپ چاول ہے تو آپ نے اس میں 4 کپ پانی ایڈ کرنا ہے اگر تو آپ کے پاس وہ یخنی پڑی ہوئی ہے جس میں آپ نے گوش بوائل کیا ہے اگر وہ پانی نہیں ہے تو آپ اس میں سمپل سادہ پانی بھی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس یہ پانی پڑا ہوا ہے گوش بوائل کرنے والا اس کی یخنی پڑی ہوئی ہے تو میں نے وہ اس میں ایٹ کر لیا ہے میرے پاس دو کپ چاول ہیں تو اس میں میں چار کپ پانی ایٹ کروں گی اس کے بعد دکن رکھ کے آپ اس کو پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک اس کو بوائل آئے پانی کو جیسے ہی پانی کو بوائل آ جائے تو وہ چاول جو میں نے بگو کے رکھے ہوئے تھے تھوڑ دیر پہلے وہ چاول آپ نے اس میں سے پانی نکال کے اور چاول اس میں ایٹ کر لیں چاولوں کو اچھی طرح مثالے میں مکس کر لیں آپ نے اس میں بار بار چمچ نہیں ہلانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ نے ہلکے آت پہ اس کو ہلانا ہے اور چھوڑ دینا ہے اس کے بعد دیکھیں آپ بلکل جب اس میں سے پانی سوک جائے تو آپ نے اس کو دم پہ رکھ دینا ہے آپ دیکھیں کتنا مزیدار پلاو تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو ڈیش آؤڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ رائطہ بنا لیں اور مزیدار پلاو انجوائے کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئے گی لازمی پیج کو فالو اور لائک کریں ڈسکرائب کریں شکریہ